اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں لیاکت پور نیوز پیج اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست نوید بلوچ ابھی جی لیاکت پور شمالی ریلوے پھاٹک پر یہ حادثہ پیش آئے کہ بہاول دن ذکریہ جو ہے ڈسک رحیم یار خان سے جو ہے ملتان کی طرف روانہ تھی یہاں پر اس کا سٹاپ ہوا ہے اس کے بعد جو ہے یہ شمالی ریلوے پھاٹک کے قریب جو ہے وہاں پر جو ہے اس کے ڈبے کھل گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی پیچھے والی سیڈ ہے یہ فرنٹ سیڈ ہے اور آپ کو بتاتے چلیں اس میں جو ایسٹی ہوتا ہے جو ٹکٹ چیک کرنے والا ہوتا ہے وہ ڈبا جو اندر سے کراسنگ کر رہا تھا اور جیسے یہ ڈبے کھلے ہیں وہ نیچے گھرے ہیں اور جس سے جو ہے وہ شدید زخمی ہو گیا ہے اور ریلوے کا جو ایسٹی ہوتا ہے ٹرین کے اندر جو ٹکٹیں چیک کرتا ہے شدید زخمی ہو گیا اطلاع ملتے ہی جو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیمیں ہیں یہ موقع پر پہنچ گئی ہیں اور زخمی کو جو ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ ریفر کر دی ہے یہ آپ کو لائی میں نظر دکھا رہے ہیں ہم لیاقت پور نیوز پیج پر یہ دیکھ سکتے ہیں جی جی آپ ٹرین کے اندر دیں کون تھا ٹرین کے نا کیا سر کیا با کیا پیش ہے ٹرین پر سے جی ابھی لیاقت پور کی ہے گاڑی یہاں پہ آکے گاڑی چلی ہے تھوڑی دیر میں گاڑی ایسے جھٹکے لگ رہے ہیں زور زور سے ہم نے کہا پتہ نہیں نیچے کچھ پٹری کا ہوگا مسئلہ اس کے بعد جو پتہ چلائی جی نیچے ایک آدمی آگیا جو ٹرین چیک کرتا ہے ٹرین میں آگلا سی حصہ آگے ہو گیا پیچھا اچھا آپ لوگ کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ بندہ کیسے آگیا نکھے آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی کیونکہ جب وہ نیچے گزر رہا تھا ٹرین سے وہ نیچے گی رہا ہے جب یہ اپس سے علاقہ ایک دوسرے سے علاقہ ہوئی ہے یہ جو ڈبے تے بوگی ہیں دی اس کے یہ تو انتظامیہ کا حالہ جی ہے تو بڑا حادثہ پیش آسکتا ہے ہاں جی اگر تیز ہوتی تو یہ ہے تو اتنا شکر یہ اسٹیشن کے اوپر رکی ہوئی تھی رکی ہوئی تھی اور چلی ہے اگر یہ رننگ میں ہوتی تو بہت نقصان ہونا تھا یہ انتظامیہ کا حالہ پاکستان ریلویہ جی بہت دن ذکریہ آئی ہے یہ بہت دن ذکریہ ہے جو ہے ڈسٹرک رہیمی آرخان سے لیاقتپور سٹاپ کے بعد جو ہے یہ حادثہ پیش آئے یہاں میں مارسہ جو اس ٹرین میں وجود ہے جی آپ بھی ٹرین میں وجود تھے کیا ہوا انسانوں کی جان گا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں کیا با کیا پیش آئی جی جھٹکا لگا ہے گاڑی کو جھٹکا لگا ہے پوری گاڑی کو تین جھٹکے لگے نہیں اگر یہ تیز رفتار ہوتی تو پھر بڑا حادثہ پیش آئے تیز رفتار ہوتی تو بہت بڑا آزیا ہو سکتا تھا تین جھٹکے لگے تین جھٹکے کے بعد اچھا جو یہ ایسٹی ہے یہ شدید زخمی ہو گیا کہ اس کا ہاتھ جو بازو ہے یہ کٹ گیا ہے بلکل ڈیمیج ہو گیا یا دو جگہ سے کٹ گیا ہے بازو اچھا اچھا یہ جی ابھی شمالی ریلوے پھاٹک پر جو ہے یہ ٹرین گزر رہی تھی بہاول دن ذکریہ اور یہاں پر جو ہے یہ پھاٹک کے پاس ہی جو ہے اس کے ڈپے لگ ہو گئے ہیں اس کی رفتار جو ہے بلکل کم تھی اگر یہ تیز رفتار ہوتی تو بڑا حادثہ پیش آ سکتا تھا اور اس میں جو سواری ہیں مجود ہیں مسافر ہیں وہ جو ہیں یہ آپ کو تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے کس طرح واقعہ پیش آیا بھائیے آپ بھی ٹرین میں موجود تھے کیا کیا اگر یہ ٹرین تیز رفتار ہوتی تو پھر تو بہت بڑا حادثہ پیش آنا تھا اس کی ڈیوٹی ہے پولیس کا پندہ ہے کوچھ نہیں ہوتا یہ جگہ خالی کرنے ہم زلیل ہو گئے ہیں بہترہ گھنٹے سے سترہ گھنٹے ہو گئے ہمیں میت میں جانا ہے یہ پیچھے بھی سی طرح سلو سلو آئیے لانڈی سے نکلی انجن خراب ہو گئی ہے تین گھنٹے وہاں ڈیلے ہو گئی ہے اس کے بعد مطلب یہ فنی خرابی شروع سے ہے گاڑی میں فنی خرابی سٹارڈنگ سے بلکل بھی اس کے اندر کچھ بھی سسٹم نہیں ہے کوئی وہ ہی نہیں ہے یہ مطلب کہ بندہ صحیح طریقے سے اس کو اپروز کرتا ہے کچھ بھی نہیں ہے کراہ دیکھ لو پرین جھٹکے لگاتی ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں یہاں بھی جھٹکے ہی لگا ہے وہ گارڈ بچا رہا گارڈ تھا گارڈ نہیں تھا اسٹری تھا وہ ٹکٹ والا وہ گر پڑا ہے وہ کچھ کھڑے بھی ہیں کہتے ہیں بھی اس نے مجھ سے ٹکٹ چیک کی آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کی رفتار تیز ہوتی تو یہ تو ڈپیکلٹی ہو جانے تھے کیا آپ پیغام دیں گے آپ کیا آپ پیغام دیں گے جو آنکور پہ اور روڑی پہ جو چیکنگ ہوتی ہے ان لوگوں نے کیا چیک کر رہا کیا عوام کی جان کا ان لوگوں کو احساس نہیں ہے بیسٹی یہ ہے پانکستان جلوے بند کر دی جائے لوگ بس سے سویچ کر دیں گے یہ بھائی رستہ کلیر کر دیں یہ خالی کر دیں بھائی یہ خالی کر دیں ہلو بھائی یہ خالی کر دیں خالی کر دیں خالی کر دو بھائی یہ سارے سائڈ پہ ہو جائیں بھائی پیچھے ہو جائیں آپ پیچھے ہو جائیں پیچھے ہو جائیں پیچھے ہو جائیں بھائی کدھر ہے ٹریفیک پولس والے کدھر ہے سار جی تُسی اتھے کھڑے ہو گئے اتھے نا آن دیو جڑی آئے پبلک کھڑی ہے آجی یہاں پہ جو ہے جو جمعے غفیر ہے لوگوں کا دیکھنے کے لیے یہاں پہ یہاں بھی جو ہے اس کی جو ہے اس سیٹنگ کی جائے گی پیچھے جو ہے گاڑی آئے گی اس کو دوبارہ جو ہے اس کے ساتھ لگائے جائے گا اب دیکھتے ہیں راستے میں دوبارہ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے یہاں پہ جی تیفیک پولس بھی جو ہے پر ڈیوٹی سار انجام دے رہی ہے یہ بہاول انتقریہ جو ہے لیاقت پور کے قریب جو ہے یہ حادثے کا شکار ہوئی ہے اور بڑا حادثہ تو نہیں ہے اس میں جو ایس ٹی ہے جو ٹکٹ چیک کرتا ہے وہ جو ہے ڈبا کراسنگ کے دوران جو ہے نیچے گرا ہے ٹرین کے نیچے تو نہیں آیا لیکن اس کا جو ایک بازو ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے اور احتلاع ملتے ہی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹی میں جو ہیں وہ موقع پر پہنچ گئی ہیں اور اسے جو ہے تحصیل ہیڈکوٹر ریفر کر دی آپ کو لائی مناظر دکھا رہے ہیں جو لیاقت پور نیوز پیچ پیم جی یہ بہاول دن ذکریہ جو ہے ملتان جا رہی تھی اور مسافروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ روڑی کے قریب جو ہے اس کا انجن خراب ہوئے اور فنی خرابی کی وجہ سے یہ ٹرین جو ہے کراچی سے جو ہے اس کے اندر فرابلم ہے تھی جگہ جگہ پر یہ رکھتی آئی ہے اور یہ دوستوں سے التماث ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جی آجی سید حامد گلانی جی یہ لیاقت پور شمالی ریلوے پھاٹک پر بہاول دن ذکریہ جو ہے اس کا ڈبے جو ہیں وہ کھل گئے ہیں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں اور ایک جو اس کا اندر ایسٹی ہوتی ہے جو ٹکٹ چیک کرنے والا ہوتا ہے وہ شدید زخمی ہو گیا ہے کیونکہ ڈبیا جسی طرح کھلا ہے وہ نیچے گر گیا ہے تو سر آپ اس طرح کریں ریلوے پولیس کو کہیں پینجاب پولیس کو ہائر کر لیں سر وہ اتنی ضرورت نہیں ہے سر یہ ہے نا آپ کہہ رہے نا فنی خرابی ہے انجن میں یہ پیچھے سے یہ خنی خرابی تھی سر نہیں یہ کسی ٹیم بھی ہو سکتی ہے اچھا وہ مسافر کہہ رہے ہیں کہ روڑی سے جو ہے گاڑی چلی ہو تو اس میں انجن میں پرابل ہے روڑی ہے نہیں وہ تو پیچھے دوسرا انجن تھا وہ فید ہو گیا تھا خراب ہو گیا تھا یہ پھر لگا فریش انجن یہ بتا ہے جی صاحب ہر انجن ہر انسٹیشن کے بعد مسافروں کی چیکنگ کرتے ہیں تو اپنے ڈبے کی چیکنگ کیوں نہیں کرتے ہیں مسافروں کی چیکنگ کیوں نہیں کرتے ہیں بیٹھا ڈبے کب ہونے تھا یہ انجن کا ایک مکانکہ لیے